برے سغیر کے جنوب میں جزیروں کے حسین امتزاج پر مشتمل ملک مالدیب واقع ہے جو اپنے دلکش مناظر، جزیروں، سمندر کی آغوش اور قدرتی حسن کی وجہ سے زمین پر جنت کہلانے والے چند خطوں میں اپنے خاص مقام رکھتا ہے باروی صدی اسوی کے وسط میں مسلمان تاجنوں کے ذریعے اسلام مالدیب کے لوگوں تک پہنچا مالدیب میں مساجد کی تعمیر اور تزین و عرائش پر خاص توجہ دی جاتی ہے ان مساجد میں سب سے بڑی اور پرانی مسجد مسجد جمع ہے مرجان کے پتھر سے بنائی گئی یہ مسجدیں اپنے ڈیزائن، سجاوٹ اور عظمت میں سب سے نمائی تھیں مساجد کی دیواروں میں جڑے مرجان کے بلوکس ان کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں یہ مساجد بحرِ ہن میں اسلام کے اشاعت کی گواہی دیتی ہوئی نظر آتی ہیں ان کی تعمیر مقامی لوگوں کی صلاحیتوں کا بہترین مظہر بھی ہے مالدیب کے ان جزیروں میں قائم شدہ مسجدوں کو اولڈ فرائیڈے مسجد بھی کہا جاتا ہے تین سو سال قدیم اس مسجد میں مرجان کی کاریگری اور خطاتی کا کام انتہائی شاندار طریقے سے کیا گیا ہے جو دیکھنے والی آنکھ کو خیرہ کر دیتا ہے ایسی ہی ایک مسجد مالے میں جمعہ مسجد کے نام سے منصوب ہے مسجد کی عمارت دنیا کی سب سے بڑی اور بہترین مرجان کے پتھوں کی عمارت میں سے ایک ہے دوہزار آٹھ میں یونیسکو نے مالے جمعہ مسجد اور اس کے کامپلیکس کو اپنی عارضی عالمی ثقافتی ورثے کی فیرس میں شامل کیا جمعہ مسجد مالے کے دارالحکومت میں واقع ہے اور اسے سولہ سو اٹھاون عیسی میں سلطان عبراہیم اسکندر اول کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا مسجد کامپلیکس میں مسجد کی عمارت ایک بڑا منار، آلہ میار کے مرجان کے پتھر کے کنویں اور ایک قبرستان ہے جس میں ماضی کے بادشاہوں اور معززین کی قبریں موجود ہیں مسجد کے آہاتے میں ایک بڑا منفرد منار ہے جو پلستر شدہ مرجان کے پتھروں سے بنایا گیا ہے اسے دھاتی پٹیوں سے باندھا گیا ہے اپنی شناخ کے ادبار سے یہ بہت دلکش اور جاذبی نظر ہے مالدیب کے اہم ترین مقام میں سے ایک مقام اسلامیک سینٹر ہے جسے سرکاری طور پر سلطان محمد موسک کے نام سے جانا جاتا ہے اس مسجد میں ایک بڑا کانفرنس ہال اور ایک لائبریری ہے جس میں وزارت اسلامی امور کے دفاتر بھی موجود ہیں یہ مسجد اپنے منفرد محلے وقوع اور شاندار فن تعمیر کی وجہ سے سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہے اس کے سنہری گمت کے ساتھ ساتھ اس کے اندرونی دیواروں کی خوبصورتی انتہائی دلکش ہے جسے عربی خطاتی میں مزین لکڑی کے خوبصورت حروف سے بنایا گیا ہے آج مالدیب میں نئی اور جدید طرز تعمیر کی مساجد کے ساتھ ساتھ بہت سی پرانی مساجد بھی موجود ہیں جو اس جزیرے کی اسلامی ثقافت، تہذیب اور تمدن کو ظاہر کرتی ہے موسیقی